موسیقی 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 متدد سیاستدان شامل ہیں اس حوالے سے نیب کی چیرمند کا یہ بھی کہنا سامنی آیا ہے جس میں انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ نیب کی موجودہ قیادت نے میگا کرپشن کیسز کو علماریوں سے نکالا ان کیسز کو میرٹ اور قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچائیں گے کرپشن کا حاتمہ نیب کی اولین ترجی ہے اگر نیب لاہور ہی کی بات کریں تو نیب لاہور نے دوہزار اٹھارہ میں مجموعی طور پر چوہتر ریفرنس احتساب عدالتوں میں داہر کیے ایون فیلڈ ریفرنس آشانہ اکبال ریفرنس اظہار ڈا کے حلاف آمدن سے زائد اساس آجاد صاف پانی کمپنی لاہور پارکنگ کمپنی پنجاب پاور ڈیویلمنٹ ریفرنس اور سابق چیرمن ایٹی پی بی آصف حاشمی کے حلاف ریفرنس بھی شامل ہیں کرپشن کیسز میں دوہتو پندرہ ملزمان کی گرفتاری عامل میں لائے گئی جن میں قومی اسمبلی میں قائد حضب احتلاف اور سابق وسیر علا پنجاب شباز شریف رکن قومی اسمبلی حوجہ ساد رفیق ایم پی اے حوجہ سلمان رفیق سابق ایم پی اے حافظ نومان سابق سینیٹر ملزم امار گلزار پرنسپل سیکرٹری براہ وزیراعظم ملزم نواز شریف ملزم فواد حسن فواد ملزم اہد چیمہ اور سس پی رائے اجاز شامل ہیں ڈی جی نیب لاہول شہزاد سلیم نے کہا ہے کہ کریکشن کے حلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی پر قائم ہیں تمام کیسز میں صرف اور صرف فیس نہیں کیس کو دیکھا جا رہا ہے ترجمان کے مطابق دوہزر اٹھارہ میں کرپٹ اناثر سے چار ارب سے زائد روپے کی ریکاوری کی گئی دو ارب بائیس ٹورڈ فیروز پور سوسائیٹی کیس پہ جبکہ مارڈل ہاؤسنگ کیس میں تریسٹ کروڑ کی ریکاوری ہوئی میرے حال میں جب یہ لوگ سیاست کا حصہ نہیں رہیں گے تو یقیناً پروہ سال مارچ اپل میں ایک نئی سیاسی جماعت اس حالہ کو پور کرنے کے لیے وجود میں آ سکتی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اپنا وجود قائم کر سکتی ہے کیونکہ ملک سیاسی نظام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن ملک کا سیاسی نظام چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کے ساتھ بھی آگے نہیں بڑھ اور ممکن ہیں آنے والے دنوں میں جلد انتہابات بھی ہو جائیں لیکن آنے والے انتہابات صاف سسری سیاست کے ساتھ ہی ہونے چاہیے اور ان چوروں ڈاکوں کا امیران حان صفایہ نہ کر دے تب تک ملکی سیاست آگے نہیں بڑھ سکے گی اور دوسری جانب نئے سال میں مسلمی قنون بھی عجیب محمد سے ایک کا شکار ہے پارٹی کے پانی قائد جیل میں ہیں تو قائد کے نام صدر پارٹی صدر آپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی نیب کے ہاتھوں کی رفتار ہیں شہباز شریف کی رفتار ہو کر بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں مسالحانہ رویہ احتیار کی ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بیٹر سلمان شہباز کو پچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں سلمان شہباز خاموشی سے لندن پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں اور شنید ہے کہ کرپ سیاستدان آہستہ آہستہ خود یہاں تو ملک چھوڑ دیں گے یہاں جیلو میں ہوں گے یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچنے کی ہوشی میں عوام جوم اٹھے گی بلکہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا موزی مرض کرپشن جان چھوڑ دے گا کیونکہ پاکستان میں مسائب کا تھاٹھے مارتا سمندر ملک کو چالوں طرف سے گیرے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ کرپشن ہی کی بدولت ہے ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی مسائل کی کتھا اس قدر طویل ہے جن کا شمار ناممکن کے قریب ہے ان حالات میں اسی سرزمین کے بعض گرفت باسی اپنے سیاہ کرتو تسے ملک کے پاکستانام کو دنیا میں بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں جو بے حصی کی اس گہری گھاٹی میں جا گرے ہیں کہ صرف اپنے عللل تلللوں سے اور اپنی تجوڑیوں کا پیٹ برنے کی حاضر اس حطہ پاک کے نموز کو دعو پر لگانے سے بھی نہیں چونکتے حالانکہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے حصول کے لیے لاکھو جانوں کے نظرانیں اس لیے نہیں دیئے تھے ان کی قربانیوں کا مقصد تو کرپشن سے پاک معاشرے کا حصول تھا بلکہ شاید بانیان پاکستان کی تحیل میں کبھی اس بات کا تصور گزرا بھی نہیں ہوگا کہ بعد میں آنے والے کچھ ناہل لوگ ہماری قربانیوں اور ملک کے حصول کے مقصد کو تاکہ نسیان میں ڈالتے ہوئے مملکت حدادات کو یوں رسوائی کا ہار پہنائیں گے اور کوئی ان کا احتساب کرنے والا بھی نہ ہوگا بانی پاکستان قائد عظم محمد الجنار نے تو گیرہ اگز انیس سو سنتالیس کی تقریب میں بڑے واشگاف الواز میں کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رشوت اور کرپشن ہے اسمبلی کو اس زہر کے ہاتھ میں کے لیے موثر اقتماعات کرنے ہیں لیکن اب پرپ لوگ تمام قوانین کو پسے پوشٹ ڈال کر آزادی سے کرپشن کرتے اور ملک کی بننامی اور تباہی کا سبب بنتے رہے کیونکہ یہ وہ سہسدان تھے جنہوں نے ہر سو کرپشن کی موثر فلنو اقسام کی منڈیاں کھول دی تھی جن کی جڑیں ہر شعبہ زندگی میں پھیل چکی تھی اگرچہ ہر جگہ ایسے افراد کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کرپشن پر کرتے ہیں ان کے حلاف آواز اٹھاتے ہیں اور کرپشن کو اپنے ماتے پر کلنگ کا ٹیکہ سمجھتے ہیں لیکن نکارہانے میں توتی کی آواز کی طرح ان کے صدا بھی کوئی نہیں سنتا کیونکہ اس معاشرے میں بھی کرپشن کرنے والوں کی جڑے بہت مضبوط اور گہری ہیں در حقیقت یہ لوگ ہی ملک و قوم کی بدنامی کا سبب بنتے رہے ملک کے کروڑوں لوگ کرپشن نہیں کرتے لیکن کرپشن کے جبر کا شکار ضرور بنتے ہیں سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ ان کرپ لوگوں کو کیفر کردار پسچانے والا کوئی نہ تھا حالانکہ ترقیہ سمم مالک میں جب کسی طاقتور اور عالی شہصیت کا بد انوار ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو اسے قانون کی کٹہرے میں لا کھڑا کرنے قرار واقعی صدا دے کر نشان عبر بنانے میں ایک لہزہ کی تاہیر بھی رواہ نہیں رکھی جاتی مگر ہمارے ہاں گنگا الٹی بہتی ہے انڈی کرپشن ادارے تو قائم ہیں لیکن کرپشن پر قابو نہیں پائے جاتا تھا ادارے ان کرپشن ستانوں کے گھر کی باندھی بنے رہے کرپشن پر قابو پانے کے لئے ضروری ہے کہ کرپشن سے پاک ممالک کی پیروی کرتے ہوئے تمام مسئلہ ہوتو کو پاؤں تلے روند کر ہر کرپ شخص پر ہاتھ ڈالنا ہوگا اور اب کی بار اگر عمران حان ناکام ہوئے تو ملک میں دوبارہ کرپشن کے حلاف کوئی بات نہیں کرے گا موضوع سامیند آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سال 2019 میں پاکستان میں چینج آسکتا ہے یا نہیں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ رکھے گا آپ سے ملاقات ہوگے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت دہار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی